السلام خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمیں آئے دے موقع افرہم کرتا ہے ہم اس کی کیا کریں عبادت کریں بندگی کریں شکر گزاری کریں اس کے گھر میں آئیں اور اسی کو اس سا غابت سب چاہتے ہیں ایک بہت دارے میں تغیران سب چاہتے ہیں اس کے لئے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ امیدوں میں امید دیتا ہے اور نہ امید میں بھی کیا کرتا ہے وہ ہمیں برکت دے دیتا ہے امید پیدا کرتے ہیں اس کے لئے ہم شکر کرتے ہیں اور میں اپنے بچوں کے لئے یہ شکر گزار ہوں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس طرح جیسے میرے بچے آپ سب کے بچے آگے بڑھتے ہیں خوشی ہو اور یہ خدا کی طرف سے یہ عجیب ہی خوشی ہو کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جتنے ورزی ہمیں خوشیاں ملیں چو مرضی ہو ہم بھی بچوں میں کیا ہوتے تھے لیکن اس وقت کوئی پروار نہیں ہوتی ہے جب جیسے ہی ہم محباب بڑھتے ہیں تو ہمیں آساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واتنے لی ہمارے محباب بھی جب ہم کی مات نہیں مانتے پھر وہ دکھی ہو اندر ہے دکھنے پھر بھی وہ موپر نہیں داتے جائیں ہمارے اوپر ساہر لیکن لیکن پناہ کشتر انگین بھی تک ہمارے بچے تابعہ ہیں اور وہ تینوں ہی جس یونیورسٹی میں ہم چاہتے تھے تینوں ہی بیٹ بھائی ایک ہی یونیورسٹی میں جو جائیں بہت تینوں ہی ایک ہی یونیورسٹی میں کو اکشن میاں ہم چلیے ہم چلیے ہم چلیے ہم چلیے ہم چلیے ہم چلیے اور آج جو تابعہ بھی ملا وہ بھی ایک آزمائش کے سال شکر گزاری کا رکھ کیونکہ یہ دیٹا بک آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا ہر کوئی فادم اپنے اپنے طریقے سے لیکن سنا تا ہے لیکن خدا کے کلام سے ہی ہوتا ہے سارا کلام کیا ہے خدا کے کلام سے ہی ہوتا ہے اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جو ہمیں یہ تقویلیت دیتا ہے برکت دیتا ہم دیکھیں گے ضبور نو اس کی دو آیتیں جو بھی نکال دیں پڑھیں پہلی دو آیتیں ایک اور دو میں اپنے پورے دل سے خدا کی شکر بگاری کروں گا میں تیرے سب عجیب کاموں کو بیان کروں گا میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا میں حق کالا میں تیری استائش کروں امی خدا بند کا شکر ہے یہاں پر خدا کا بندہ میر مغلی پہ ضبور ہے اور دو کے لئے وہ لکھتا ہے اور یہاں پر کیا لکھا ہے اس نے میں اپنے پورے دل سے اتا پونا نئی بلکہ کیا ہے پورے دل سے کیا کروں گا دل سے کیا کروں گا خدا کی شکر گزاری کروں گا شکر گزاری کیا ہے جیسے بھائی نے بتایا شکر گزاری ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں giving and thanksgiving 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 پھر دوو تو لگو شکر کرو دے شکر رہی لگو گے لانے دو گھر لانے لگو گے یہ ہی ہے تو یہاں پر خدا کا بندہ کیا کہتا ہے پورے دل سے یہاں پر شکر گزاریاں دو قسم کی ہیں ایک شکر گزاری جو ہم جن سے کرتے ہیں ایک شکر گزاری جو ہم دکھاوے کی لئے کرتے ہیں اور یہاں پر دکھاوے کے لئے بھی کبھی شکر گزاریاں کرنی پڑتی تا کہ لوگوں کا ایمان بڑھے تا کہ لوگ اور جیان خدا کی قریبی میں آئیں اور یہاں پر خدا کا بیٹا جب اس دنیا میں آیا اس نے خدا کا شکر کرتا تھا جب خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا اس نے خدا کا بے شمار دفعہ حد سے زیادہ لا قدار پوری پوری راہ خدا کی حضوری میں جھپتا رہا اس شکر گزاری کرتا رہا وہ تھا پورا دل پوری چار پوری اکر آج ہم چار حصوں میں دل کو باٹا جاتا ہے اور ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ وہ باٹا ہی ہوا ہے اور اس ہی میں خدا کا ایک حصہ جو آخر میں لگتے ہے رہا وہ ہم بڑی مشکل سے مرے بھائی نے بھی ایک میسیج دیا تھا بھائی خدا نے وہ دعا پر تھا لیکن اس میں شکر گزاری کے بیچ میں شامل تھی اور جیسے ہی ہم دعائیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بڑا سادر سنیا جا دی ہے جو آپ ملتا ہے کیونکہ ہم زدہ خدا سے دعا کرتے ہیں گف دگو کرتے ہیں دعا ایک راستہ ہے دعا کے مندل دور کرتے ہیں اور اسی طرح شکر گزاری کے ساتھ یہ ساری چیز ہیں کیونکہ ہم شکر گزاری اگر زمین پر کرتے ہیں تو آسمان پر لاکھوں فشتے خدا کی شکر گزاری کرتے خوشی مناتے ہیں اور خدا کے حضور میں رہتے ہیں اگر ہم خدا کی بندگی شکر گزاری کے ساتھ کرتے ہیں تو خدا اس بندگی میں نزدیک آجاتا ہے جب خدا نزدیک آجاتا ہے تو خدا کا بندہ یقوب کیا کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک آجاتا تو تم سے کیا ہوگا دور بار جائے جب آپ خدا کی نزدیک ہی چاہیں گے خدا کی شکر گزاری کر گے خدا کے ساتھ ملیں گے خدا کو اول درجہ دے گے تو خدا کیا کرے گا آپ کی شکر گزاری کو ربود کرے گا جیسے ہی ہم نہ بھی دل ہو نہ بھی دل چاہے نہ ہی دل میں آئے نا جسم کو جیسے خوراک بھی ضرورت ہے آپ کی روح کو بھی ایک پیاس خوراک چاہیں اس کی آج آپ پیاس کو بجائے آپ اپنی مرز سنی آئے بلکہ خدا کے خوف سے آئے ہیں کہ ہم مارے اندر جو خدا کا روح ہے وہ اس کی شکر گزاری ایسے کرتا ہے کہ ہمیں آپ کی منت درخواست جو آپ کے دل میں ہے آپ کے ارادوں میں ہے آپ کی سوچ میں میں اس تک انچہ آتا ہوں وہ آپ کی زبان پر نہ بھی کیونکہ روح روح کی باتیں جانتا ہے تیہ کی باتیں جانتا ہے جب وہ روح روح کی باتیں جانتا ہے اور اس طرح جس بندی یا بچہ یا بزرگ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے شکر بزاری اس کو روکا جاتا ہے رکافتیں آتی ہیں اور جیسے ہی وہ رکتا ہے رکافتوں کو دور کرتا ہے نہیں رکتا چلتا جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لینا ہے کل ایک بات میں نے کہا ایک بندے کو تو میں کہ ہم تو کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں لیکن اس وعدے پر قیم نہیں لیتے وعدہ کرتے ہیں یسو کے ساتھ اور جو دنیاوی وعدے کرتے ہیں نا ان کو ہم پورا کرتے ہیں لیکن یسو نے کیا کہا تھا تراؤ اشتر آئے اپنے اسی تابق کا ان کی چکی ہے چکی ہے اب یہ دکھا ہے کیا دیا ہے اب وہ نہیں اس کی گنج ہے اب تیرے اوپر لاغو ہو گیا تو نے کہا دیا ہے شکر گزاری کے لیے کہا دیا ہے تو نے جیسے بھی کہا دیا ہے اب تیرے اوپر کیا ہے لاغو ہو گیا ہے لیکن یہ لاغو نہیں ہوا کہ تُو عبادت شکر گزاری کے ساتھ جا کے کر لیکن سونا تیرے 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 لاغو ہے لیکن خدا نے کہا کہ ان کی باتوں پر دیان نہ کرو بلکہ دل سے خدا کی شکر گزاری کرو یہ تیرے لیے سونا تیرے چرچ نہیں جانا لیکن دل سے خدا کے حضور میں چھوٹ جا شکر بزاری کے ساتھ تیرے جو سونا کی کرا کی منت تیرے میں خود پوری کرن گا اللہ 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 سونا کرو لیکن لیکن خدا مجیس مسیح آپ کے سونے کو نہیں چاندی کو نہیں بلکہ آپ کے دل پچھا جو آپ نے کاری میں پڑا کہ میں پورے دل سے کیا کروں کا تیری شکر گزاری کروں گا جب آپ باتوں میں شکر گزاری کریں گے اس طرح ضبور 37 کی چار اور پانو چھا ایک پڑے تیالی خوا ہے جب آپ یہ باتیں کریں کریں گے اس میں کیا کہتا ہے خدا میں کیا رہنا ہے مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مراتیں پوری کرے گا آپ کی پورا سے پاس سولی رہا سولی جب خدا میں مسرور رہیں گے خدا میں بیزی ہو جائیں گے خدا کی لگن میں لگ جائیں گے خدا کے پیچھے باگ نشتو کریں گے تو کیا ہوگا دل کی مرات ہوگی کسی گنیل نہیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو خادم ایسی بن جاتے ہیں ملاہوٹ کی رہا وہ ایسی رہی جو دل سے بھلا کی آواز سن کر جواب دیتے ہے کون سا ایسا خادم ہے جس کو آواز ہے ٹھہ سا اللہ اللہ رہی بھلا آج کی خاند کی خاند خاند رہا خاند جد خاند ماہوٹ خاند عمیق لگے رہا پر آیا خاند بڑی اخترام دیسا یاد کلے مجھے گھن رہا ہے کہاں سے وہ کہتا تھا یہ دل سے لگا رہتا ہے سانہ دن کو منہ رہن دا ہے اے صحاف کار اوہ کارے لوکانی فکر کارے لوکانے بینہ کنجے لوکانے آنا کنجے پھر اس سے خیال دے چتاوٹنا پھر جاؤیا بے تو اسی خیال میں وہ بھی کہتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی نہیں بتا تھا کہ یہ خدا کی طرح سے اس کو بہت ایسی آواز کو سمجھنے کے لیے اس کو بھی ابھی پتہ نہیں تھا وہ بھی کہان تھا اس نے بھی نہیں بتایا جب وہ دوسری بار آتا ہے کہتا ہے نہیں یہ پاک جگہ پر ہے پاک نیجت پر ہے پاک ارادے میں ہے خدا کی شکر گزاری کرتا ہے خدا کی بندگی کرتا ہے یہ ضرور خدا کی طرف سے آواز ہے اور جب اس نے کہا کہ اب دوبارہ وہ آ کر پوچھتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے کہ آرام سے جا کے لیٹھ جا جب دوبارہ تجھے آواز آئے گی تو کیا کہنا ہم بھی ہاظر ہیں بتا تیری مرضی کیا ہے بتا تیرا ارادہ کیا ہے بتا تو کیا چاہتا ہے چاہتا ہے آپ کا کشم کرتا ہے چاہتا ہے کیونکہ وہ نام ہم صور رہنا جاتے ہیں اسی میں بیجی رہنا چاہتے ہیں نہیں ہم کس میں رہنا جاتے ہیں اپنے کاموں میں اپنے خیالوں میں جب ہمارے پاس بہت دولت آ جاتی ہے بہت بڑا رونبہ آ جاتا ہے ہم اپنی سوچ میں مگن ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے دولت منت کی مسائل کیا دکھا کی جیر اس کا سترہ بارکس کی پندرہ سے اکتی سائل تاکی یہ دولت منت کی بہانی جیسی ہے کیا کہتا ہے میں اپنیاں پرانیاں مٹی رکھتا ہے جو سلاب زندگار ہوں چاہتا ہے ہم شہتا ہے ہماری جیس کے سید کریں کیسا ہماری آپ نے کیسے سے خاضر میں بہد aumento میں بہدؤ کہ صلی بڑا بڑا میں شہتا ہے چیکس اپوڑک بڑا بڑا دھائی آپ جانتی ہیں کیسے ایسا کیسے چھوڑھ کر ochron دولت مند نے بھی کیا گیا اس کے پاس پیاس آیا تو اس نے کیا گیا شد اوپر آن ساتھ ہوئی پڑھیں گوڑا سر دکھا کی نزیر اس باب پندرہ سزا ایک ہی آئی پار دے پیشہ کلامی جانتے ہیں دیکھیں بارہ باب پندرہ آئے کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا غلاف کہنے کا مکتور نہ ہوگا اور اس نے ان سے کہا اپنے آپ کو ہر طرح کے لالے سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی قصرن پر حقوف نہیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے ہر طرح کے لالج سے جانتے ہیں اور جیسے ہی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پر لالج آتا ہے لالج کیا ہے گناہ ہے لالج گناہ ہے لالج گناہ ہے لالج ایک گناہ ہے جیسے ہی لالج آئے گا وہ گناہ بھی شک لگتے ہیں لالج ہمیں بری راہوں پر نیچ لے گا لالج ہمیں نئے نئے طریقے بتاتا ہے پیسے دمانے کے بھی اور تباہہ سے کرنے کے بھی اور بہت سے اچھے آدمی بھی ہیں جو یہ کرتے بھی ہیں اور ان پر کام اور ایسے ہمارے غیر مذہب کے لوگ ہیں غیر مسیحی لوگ ہیں نماز اپنی جگہ تے ایک کام اپنی جگہ نماز بھی نہیں چھڑنی تے کام بھی نہیں چھڑنی تے کام بھی نہیں چھڑنی تے کام نماز جتی جاتی تے کام تے تیتی نینے جاتی تے کیسے آتا ہے؟ خدا ہمیں ہٹ پڑھ دے خدا ہمیں سمجھ دیتا ہے خدا ہمیں اپنی نزدیک کی عطا کرتا ہے خدا ہمیں اپنے ساتھ چلنے کی رابط عطا کرتا ہے اور جو بٹک جاتا ہے تو گناہ میں مرے گا وہ گناہ میں خلاق ہوگا وہ لالج میں گھرک ہوگا وہ اس کی جگہ کیا ہے جہاں رونا ہوگا ہے یعنی کہ وہ صلاح ہے ایک میں نے ایک دفعہ میں نے مچھایا تھا پھر کٹا 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 نے بہتے رہا انہوں نے دکھائے کے کٹیا سی ایک بار کٹا 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 بس لکی ہے یعنی یہ چھوٹے چھوٹے کپس وہاں دے رہا ایسے چھوٹے چند ہے ف Guatemala ایسے چھوٹے 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 میں جاں پڑ میں تو یہ گھڑی رکھتی نہیں ہے چھوٹی سکی جو ہے اس کی آواز ہے تو اس کا مطلب ہے چل روزت میں ایک بہت بڑا خلاق لگا ہے بہت بڑا خلاق لگا ہو ہے تو اس گھڑی کی آواز ایسے لگتی ہے ٹک 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 ایسے ہی یہ کہیں مرنا ہے تو اسے ہی اپنے چرد ہیں ایسی کہ آج ہے ھان پھوڑ ہون نگر نہیں سکتے بہت نیسی بڑے شاوڈ ہیں چیئے نگی ہو کہ میں بھی آ سکتا ہے کہ یہ ہی ہی نہیں ہے ہے بہت نماز کہ کی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کچھ لوگوں نے اپنی شہرت جو ہم جانتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اٹھا رہا تھا جتنے بھی دلوکار ہیں اگر ان کو شہرت ملی ہے تو وہ خدا کی شکر بزاری کرنے سے نہیں ہے وہ خدا کی حمد اور ستائش کرتے ہیں ان کو شہرت چاہے وہ ہمارے مذہب کا ہے یا نہیں جو بھی خدا کی حمد ستائش کرتے ہیں ابھی یہاں پر اس کو خدا رنگوں پر دیتا چاہے جس پر رکھتا کیونکہ جیسے ہی آپ جانتے ہیں کہ قوم بنی سائل بھی نہیں ہے اور وہاں پر خدا نے آخری آفت میں کیا حکم دیا تھا کہ بھڑنے کا خون اپنی چوکٹا پر جو بھی لگائے گا وہ کیا ہوگا بچے گا انہوں نے شکر گزاری کی انہوں نے ورکت مانگی اور جیسے جیسے ہی جس نے بھی موسیٰ کی بات مانی کہ واقعی یہ خدا کی طرف سے حکم ہے اور ہم نے بچنا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ فراہوں کے پاس بھی جاتا تھا یہ ہی کہتا تھا کہ تُو اس قوم کو چھوڑ دے تاکہ یہ خدا کی شکر گزاری کرے خدا کی عبادت کرے خدا کے سامنے جھکے اور اسی کے نام کو عزت جلا دے اور جیسے ہی حکم آخری آفت کا ملا تھا کہ تیرے پلوکے مار دیے جائیں گے جن کے چوکٹوں پر فررے کا خون لگا گا وہ بچے جنہوں نے اس بات پر کان لگایا حکم مانا انہوں نے چوکٹوں پر کیا چاہے وہ مسری تھے چاہے وہ کمرانی تھے جس قوم سے بھی تلق رکھتے تھے جنہوں نے مان لیا وہ بچے آج آپ بھی بچ جائیں لیکن جیسے ہی قوم پلوکوں کے بعد نکلی تو کیا ہوا پھر فراؤں نے حکم دیا چال لہیا اپنے کاؤں کو چاہ کے شکر ہدایاں کرو تربانیاں کرو خدا عزیبادت کرو لیکن اس کا دل پھر بھی حکم دیا چاہتی ہونا سب سکتا نہیں ہے اور جیسے ہی اس نے حکم دیا کاؤں بن اسرائیل نکل گئی تو کیا ہوتا ہے نکل جاتی ہے اس کا دل پھر اپنے رتھاؤں کو اپنی فوج کو اپنے امانتر لوگوں کو کیا کیا تھا اس کیا یہ سکولیا آپ نے سنی ہی جائے کبھی کبھی سوائن پڑتی نہیں تو جیسے ہی وہ کیا تھے قوم پڑی سائل نکل کے موسا نے کیا کیا تھا کاؤں بن اسرائیل نکل کے موسیقی اور جیسے ہی اس نے سو پہلے ایک ان کے دل میں خوف کا کیا تھا آگے بھی موت پیچھے بھی موت بیچ میں کیا تھے قوم پڑی سائل لیکن وہ نیت اچھی سے لے کر نکلا تھا تاکہ یہ کیا کریں خدا کی شکر گزاری کریں خدا کی عبادت کریں خدا کی پرستش کریں تو خدا نے کیا کہا تھا میں اپنے وعدے کو کبھی بھی پہلے کریں اس نے کہا تیرے خان میں کیا ہے تیرے پاس اختیار ہے تیرے پاس مرکت ہے وہ اس قوم کو لے کر جائے گا تاکہ یہ میری شکر گزاری کریں میری عبادت کریں میرے سامنے جنسے تو یہ آسا مار اور سندس ہوں گا تھا دو ہیسے ہوں گا ترگاہ کرتے بس تو وہ جب ہو گیا دو ہیسے پراؤن کی فوج نے بھی دیکھا تو کیا ہوا وہ تو جا رہے ہیں خوشک زمین پر ہو کر وہ بھی پیچھے گئے تو کیا کیا پھر سے اپنے دیا جو شکر گزاری دل سے کمنا جاتے ہیں وہ مچ گئے تھے پر جو ان کا پیچھا دشمن کر رہا تھا اپلیس کر رہا تھا وہ گرد ہو گئے مر گئے تھے شکر گزاری کیا ہے آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں شکر گزاری جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپلیس کو شکر شکر دیتے ہیں اللہ اللہ کس کو شکر شکر دیتے ہیں اور جو خدا کا شکر کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں کیے بتایا تھا بتایا تھا جو خدا کا شکر کرتے ہیں وہ خدا کی نزلی کی نزلی کی نزلی کی وہ بات ہے شکر گزاری دل سے ہے اور خدا کا شکر نزلی کی نزلی کی نزلی کی جو آپ کریں گے جو آپ جب بھی آپ خدا کا شکر کریں گے شکر گزار جاتے ہیں بات ہے وہ نہ تو بات رہا نہیں کیونکہ بات کریں گے جو خدا کا شکر کریں گے تو نزلی کی خدا کی کیونکہ وہ ہی آپ کو سجر راز کردے گا وہ ہی آپ کو وہاں پر دیکھ کر جائے گا جس کا وعدہ آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے فورا مجلس مسئلے ہیں کہ میں اپنے پاک خون کے مسئلے سے آپ کی خلاسی کرنا ہوں آپ کو لچانت کیا ہے آپ کو بخش کیا ہے کیونکہ فورا مجلس مسئلے بھی جب آخری کھانا کھانا تھا فسا کا تو کیا کیا تھا؟ شکر کیا تھا اور ہوتی اسمان کی طرف آئیتی اور اس کو یہ بات کی بڑی بارزو تھی کہاں سے تھی؟ یہاں سے پورے دیوناسی اگر وہ فقط سے پہلے پکڑا جاتا تو یہ کام جو اس میں انمارنی ایک خون بہارا تھا وہ نہیں ہوتا بلکہ جب آپ اپنا دل کس کو دینا ہے؟ اپنا دل کس کو دے رہا ہے؟ یسو یسو اپنا دل کس کو دے رہا ہے؟ اپنا دل کس کو دے رہا ہے؟ رات بار ہم تو گھنٹے کی واضح کرنے سے بھی ڈاورتے ہیں تو اس میں میں بھی یہ نہیں کہنا تھا میں بھی کہتا ہوں فیض لیکن اس کی ہم گھنٹے کی جبکہ یہ وقت کی اتنا ویزی آ گیا ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑھیں خدا کی کس کو دے رہا ہے؟ جس کے پاس ہم نے جانا ہے یہ وطن کیا ہے؟ آرزی ہم بھی مسیح وہ بھی مسیح اور جیسے ہی ہم بھی مسیح ہوں گے اس مسیح کے پاس جانا ہے آپ بھی مسیح ہیں وہ بھی مسیح ہیں اس لئے آپ کہیں ہم بھی مسیح وہ بھی مسیح ہوں ہم نے اس کے پاس جانا ہے وہ بھی نوارا جان رہیتا ہے اسی نے ہم کو اچھی جگہ دیتا ہے آلیلویہ جو بھی ان باتوں پر دھیان رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مومن بنائی دیتا ہے شکر گزاری کرتا ہے اور شکر گزاری ہمیشہ خدا کی خدا کی خدا کی خدا کی خدا سے ملاب ہوتا ہے خدا کے کلام کو پڑھیں سنیں سمجھیں اور سمجھائیں تاکہ خدا خدا کی خدا 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 شکر خدا 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 را یہاں سے ہی بڑیاں چلتے تھے جانے ہاں اوپا دے جانے ہاں تو اسی ہی رامنا پہتے ہیں لیکن وہاں پہتے ہیں ہاں ہاں اچھا رامنا پہتے ہیں پہلے اسی شراب نہ کھا لیکن کدارا نہیں کہا تھا کیا پڑے تھا سیرہ چودہ آئے تھا پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس دانے لگے پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس دانے لگے تھا کہ وہ ان بچوں ہیں مدر شاگیدوں نے ان پہنچتا یہ سن یہ دیکھ رہا ہوا ہوا کہ وہاں پہنچتا ہوں کہ وہاں پہنچتا ہوں پہنچتا ہوں میں دوں سے سچ پہتا ہوں کہ جو کوئی پھناتی وادشاہ دی کو بچے کی طرح کا بھول نہ کرے وہ اس میں پہنچتا ہوں آمین خوداہت کی بچے کو کس طرح ہمیں پھول کرنا ہے ہمیں پھول کرنا ہے اسے لگے ہیں پھر جو جنو اسی کو سر کوئی پھول کرنا ہے وہ ہمیں کہیں تو بھی ہمیں ہمیں تیرے پیوہدیں پیوہدیں یعنی پیوہد آپ کو دادا ہی ہیں تو یہ ہمیں باتیں ہم سکتے ہیں جو ابھی ہمیں 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 اکتنس محلت کی اس کا ساتھ بات اس کے ساتھ سے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے کہ مجھے جو مجھے اے خدا مجھے اے خدا مجھے چاہتے ہیں تو سب کیا ہیں اسمان کی باشا اسمان کی باشا یہ باتیں جو ایڈا آپ سمجھ رہیں ایک باتوں پر آپ گور پوچھیں اگر آپ شکر ملائیاں بھی کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں تو اکتا منظور تک جائیں لیکن یہاں سے ہے جیسے کون بنی سائل یہ سائل جو ان کے بارے میں گواہی تھی یہ سائل ان کے بارے میں کہا کہ یہ کون تو یہ لوگ تو کیا ہے کون تھو سے میری سرزیم کرتے ہیں بس وہ تھو تھا کیے ایتھو کوئی نیچے میں صرف ایتھو یہ تھو کہیں دنے ایلویہ اپریہ سالاکھو نہیں کوئی جواہ کرنا دے ایتھو تھا کیا لیکن جو یہاں سے ہریلویہ بولتا ہے اس کا جواب جہاں سے نہ آئے تو اوپر سے آتا ہے اب آزبا کر دیں کیونکہ یہ اسمانی نعرہ ہے اسمان پر فرشتوں کی یہ آواز ہے اسمان پر فرشتے خدا کو قدوس قدوس حیلیلویہ کے نالوں سے ہر وقت قدارتے ہیں ہر وقت اس کے سامنے گلتے ہیں سجدہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں اس کی عبادت پر دلے رہتے ہیں اور جیسے ہی وہ اس طرح کی قرام کرتے ہیں خدا کہتا ہے جب اس مزلد تخت نا دے ساڑا کشنان ہے اے نا جی یا پوکہ نے جو میرے پاس ہے وہ ان کا ہے اور جیسے ہی آپ کہاں سے شروع کیا تھا آج کا قرام سنویہ اللہ اللہ ریز اللہ ریز اللہ ریز اللہ آج آپ کا دل جانا پر کہیں اور نہیں آج آپ خدا سے محبت کرنے والے دھو آج آپ خدا کی صدیقی کو حاصل کرنے والے دھو کیونکہ آپ دل سے خدا کی شکر کیونکہ آپ دل سے خدا کی عبادت کا میاں ہے دل سے خدا کو چاہتا ہے دل سے خدا کی عزم چاہتا ہے کیونکہ برنسلس کی قریصیا کو قرآن کرتا ہے جو خوشی کے ساتھ جو خوشی کے ساتھ آگیا ہے اس کو میں عزیز رکھتا ہوں رشتہ داروں میں گل لیتا ہوں اس کے ساتھ میرا تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا وہ میرے ساتھ ساتھ رہے گا جیسے صدرت مسرد جیسے ہی وہ بٹی میں پھینک دیئے گے جیسے ہی وہ سات گناہ زیادہ آپ کو کر دیا گیا جنہوں نے ان کو پھینکا وہ کیا ہوگیا تھے جنہوں کیا ہوگیا تھے ساتھ نا اس بادشاہ کے حکم کو مانا بلکہ دل سے شکر جنہوں ہی بھی آج کیا کرنا ہے اس پیارے خداوند کی دل سے شکر بتائیں گے جس نے اس وقت بھی شکر کیا تھا جب پانچ ہزار روٹیاں لوگوں پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار تہیے من میں کس لیا پانچ ہزار آکمیوں کو پانچ ہزار آکمیوں کو پانچ ہزار گھوٹیاں پانچ ہزار آکمی مرد گنے گئے پانچ ہزار گھوٹیاں وہ تقسیم کر گیا ہے کہ پانچ ہزار گھوٹیاں آج آپ کی دل سے کہو کہ پانچ ہزار گھوٹیاں پانچ ہزار گھوٹیاں اگر کسی بھی شادی میں خدا میں تو ہے یا کر سکتے شپردزاری کے ساتھ تو آپ کے ہر کام کو بھی خدا کرتے ہیں اس لئے میں بہت پریشان تھا اب وہ ایک ہفتے کے لئے آتی ہے جیسے میری والدہ کے لئے آئی تھی مجھے ایسے خبر آئی تھی ابھی گئی ابھی گئی جو تصویریں بھی آئی تھی ابھی جانے والی تھی اور جیسے ہی میں نے کہا نہیں میں نے اسی وقت اپنے بائی کو فون پر کہا یا نہ امیدیاں یا دلان بھیدانا کریا جو یہ نا امیدی والی بات میں سننا نہیں چاہتا مجھے نہ بتایا کہ خدا مردو میں جانڈ ٹالتا ہے یہ تو جیسے ہی انہیں چاہتے ہیں وہ ہمارا خدا من سننے والا خدا ہے کہاں سے یہ آواز دکتی تھے یہاں سے اگر یہاں سے ہی نکل دینا خدا بات میں چھوٹی نے میری لگی دیا کہ میں انا ٹگھڑا انسان کرنا دے آنا نہیں مجھے اس زندہ خدا پر ہوں میں گاڑی میں ہی مجھے اطلاع ملی اور گاڑی میں ہی میں نے دعا کرنا شروع کر دی کہاں خدا ہوں تو ہی سننے والا خدا ہے جنر پر بھی میری گوالدہ ہے تو چھو لے اپنی بندی کو پر سکتے دار اسی وجہ سننے والا خدا ہے تو چھو لے اللہ علیہ لیکن ٹریٹمنٹ کرو نہیں دعا کرو دعا کرو اس طرح ہم نے دعا کرنا لیکن اس کے حضور میں اس کے حضور میں میرے پاس نہیں اپنی مہاں سے لیتیا ایک نے مجھے کہا بھی ایک دفعہ ایک عورت تھی اس کا چھو لے چھو لے تو راستے میں چھو لے چھو لے چھو لے چھو لے میری بہن چاچے کی بیٹھ تو اس نے مجھے کہا کہ ان کا جو طبار ہے اس کو پتا ہے کہ روا کرے گا میں کہا کہ خدا صحیح خدا لے چھو لے لے یہ لے لے اور دوار اوپر سے میں نے کہا سب اوپر والا کرے گا اور آمنے شفاق بھائی اور میں بھی جو نا ایسی بہنیاں رکھتا ہوں آج بھائی مراد لیے بہن دیں گے اب دیباد نے کہی میں نے جو کال لگنا نہیں دی دیباد کی ہی خلاف جو ہے نا اٹھا کی کمی کم دونی بیٹھائی جنگی تمدیر کو دوسرا کرتا پاسکسا بھی گئے تو بھائی مراد لیے جو بھائی مراد لیے او بھائی مراد لیے بھائی مراد لگتا ہے انترات سے ہمیشہ ہی بہت 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 کے centres جو کہیں کی شکرے پیانا داتے ہیں وہ آپ کی پسند ہوں جو خدا جن کو راگ دیتا ہے جن کو خدا بھی گوہیوں دیتا ہے خدا کہ کہا سمی ہے شکر بزالی شکریہ بلک ہی поử بلدان یہ پہلزر کر دی ٹھائی ہے ہمینے پہل نہیں اب یہ یہ تک غمای Pđھائی ہو سکتا ہے ڈیOS کائن مرا براہو کیا ہے خدا سے ڈلتوا کریں گے ہم یہاں سے دل سے کون کو سے نہیں بل کہ کہاں سے کریں گے آپ کی کیا کریں گے شکن خدا کریں گے خدا ان جسو کی شکن ہوں جس نے آپ کے لئے اپنا دشگرہ جس کے مار کھانے سے کیا ہوا جتکل کے پڑھ جسم پر پڑھے یہ بیماریوں سے ہم نے شکاہ پائیں جس جس باہ سے وہ مزورا ہے جس جس باہ سے وہ اس کے خون کے قطرے گرے وہ چنگل بھی شکاہ کیونکہ اس کے خون میں اس کی قدرت میں شکاہ ہے وہ آپ اس کی قدرتی میں ہیں اس طرح انا ہے میں نے بہت چار باتیں آپ کو گزائی تھی شکر بزاری کہتے ہیں کہ اتنی ہے بہت زیادہ ہے اسمان میں شکر بزاری ہوتی ہے دندگی میں شکر بزاری ہوتی ہے دعا کے ساتھ شکر بزاری ہوتی ہے گاتے ہوئے شکر بزاری ہوتی ہے شفقت کے لئے خدا کی جو آپ کے اوپر شکت ہے اس کے لئے آپ خدا کا شکر کر سکتے ہیں اور جو آپ کو نچانت ملی ہے جس کے مسئلہ سے اس کے لئے آپ ہمیشہ اس کی شکر بزاری کرتے رہیں اور دعائیں سنتا ہے اس کے لئے بھی آپ شکر بزاریاں کریں اور دیگر جو آپ کو برتے ملیانا جیسے آج میں بتاتا ہوں یہ بہت سی ملک ہے آپ بھی ایسے بیان کریں ان باتوں کی لئے بھی آپ دعائیں کریں شکر بزاریاں کریں خدا کے بندوں کے بارے میں بھی آپ شکر بزاریاں کر سکتے ہیں بہت سی ایسی ہیں میں اپنے بچوں کو دعا کرنا کریں اور بول رہا تھا اگر آپ خدا کی ایک ایک جو آپ کو نعمت ملی ہے آنکھیں ہیں ذہن ہیں دل ہیں دماغ ہیں خات ہیں ان کی آپ شکر بزاری کریں گے آپ کو دعا کرنا یہ نہیں تو جیسے ہی جس کو نہیں دعا کرنا کی بھائی نے بھی آج ایک بات بتائی تھی تو میں بھی آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں ضبور پڑھیں ضبور ایک سو پچاس ہیں سب سب سے لگو یہ بک ہے یعنی سب سے زیادہ چپٹر ہیں ایک سو پچاس لگو تو نہیں ایک سو پچاس چپٹر ہیں جو پڑھیں گے ایک دن میں آپ پانچ پڑھیں گے ایک دن میں آپ پانچ پڑھیں گے پانچ پڑھیں گے اور ایک میٹھ میں تھی آپ پانچ پڑھیں گے جیسے مکابلے پاس ہی نہیں کہ آپ لگو بڑھیں stütz پڑھنے ہیں پانچ پڑھنے ہیں اور ایک منہ میں آپ کو فضل کرنا ہے آپ کے اس کے مندر سے آپ کو دعا کی ایسی تذبیر اگلے بھی آپ شکور گزاری میں جھکیں گے دعا کرنے میں جھکیں گے اور خدا کے نام کو اور زیادہ لائے طور سے جس کو نئی دعا کر رہا ہی وہ آج پڑھنا شکریہ پانچ پڑھے دیکھ دن میں چس طریقے سے کام دی کیونکہ ایک دفعہ میں نے ایک پاس سوال کیا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں کلام پڑھتے ہیں کچھ پیدا نہیں ہوگا اس نے کیا کہا تھا اس نے کیا باتا نہیں رہا لیکن اندر تو ساپ ہو جائیں گے باہر سے لوگ کہیں کہ بائی ایک کدا کا بہتا ہے وہ نہیں کرنا اس نے ہونے نی دے ہم کس کے ہوگیاں خدا کے ماننے والے اور خدا سب کو آج کے اپلان کی وصفہ کیا کریں لات ادا جو گنتی بھی نہیں آپ کر سکتے اس کے مطابق ہوتا ہے مردہ کروڑا دے بھی مصفہ کیا کروڑا ہے اس سب ہی زیادہ آپ کو آپ کے اپنے آپ کو دیکھر بھوڑک کھڑے ہو جائیں مردہ کروڑا ہے